اسلام علیکم ناظرین آج 22 دسمبر 2021 ہے و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک دو اہم موضوعات کے مختلف پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین آصف علی زرداری صاحب کا ایک انتہائی اہم ترین بیان سامنے آیا ہے جو کہ آصف علی زرداری جیسے سیاستدان کی جانب سے گزشتہ تین ساڑھے تین سالوں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا پہلے آصف علی زرداری صاحب کا جو بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ میں اپنا تفسرہ اور تجزیہ بھی ضرور دوں گا ناظرین آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تجربات کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری بدد کریں ہمیں اس صورتحال سے نکالیں کوئی فارمولا سامنے لائیں یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف یا جنرل باجوا صاحب کی طرف براہ راست اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی ان لوگوں کا الزام یہی ہے بھئی الزام یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو خیر آگے چل کے آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ ان کی چھٹی کریں اور اس کے بعد پھر ہم فارمولے پہ بات کریں گے ایک بات تو یہ ہو گئی آگے چل کے آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ چوچوں کا مربع جو ہے وہ نہیں چلے گا ملک میں بے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ملک کے اندر جو ہے وہ کرزیں بہت سارے بڑھ رہے ہیں اور میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ آصف علی زرداری صاحب کا بیان ہے جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے اور اپنے اس بیان میں آصف علی زرداری صاحب نے گویا وہی روی شپ نالی جو نواز شریف صاحب نے ایڈاپٹ کی ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب نے گویا براہ راست فوج کو چار شیٹ کر دیا ہے اور یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ فوج اب ہم سے رابطہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں ہم مشکل میں پس گئے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ بیان انتہائی سیریس ہے اور انتہائی الارمنگ بیان ہے آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے کیونکہ ایک بات آپ مانیں گے کہ نواز شریف صاحب نے ریاستہ اداروں کے سربراہان کے نام لے کے جس طرح چار شیٹ کیا تھا آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے ایسی کوئی روش جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی لیکن اب آصف علی زرداری کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کلیریفیکیشن آنی چاہیے وضاحت آنی چاہیے آر لیڈی لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں اور بہت سارے سوالات جنم لے چکے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں لہٰذا اس قسم کا بیان آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے سامنے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً اس کی وضاحت دینی چاہیے اس کی وضاحت بنتی ہے اب ناظرین اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ لیٹس سپوز ایک ہائپوٹیٹیکل سپیکنگ ایک مفروضے پر مبنی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آخر آصف علی زرداری صاحب سے مدد کیوں طلب کرے گی سوال نمبر ایک تو یہ اٹھتا ہے نا سوال نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو ان کا بیان آیا ہے کے پی بلدیاتی انتخابات کے بعد آیا ہے اب کے پی میں تو پیپلز پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں بنتی پیپلز پارٹی نے ٹوٹل دو نشستیں آصر کی ہیں دو نشستیں آصر کی ہیں پی ٹی آئی بے شک دوسرے نمبر پہ ہے اور جے ایو آئی ایف پہلے نمبر پہ ہے اگر جے ایو آئی ایف یہ کہہ دیتی نا مرانا فردن عمان صاحب کہ چلے ہم سے کہہ دیا ہیں کہ کی پی میں ان کو ہٹا دے اور ہٹانے میں ہماری مدد کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو آپ کی دو نشستیں ہیں بھائی اور آپ کو پھر کس طرح جو ہے عمران خان صاحب کا آلٹرنیٹ سمجھا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو تو اپنے الیکشن کے لیے انتخابات کے لیے اپنے امیدوار تک نہیں ملتے بھائی تو جس پارٹی کو امیدوار تک نہیں مل رہے ان سے اسٹیبلشمنٹ کیوں کہے گی کہ آپ جو ہے نا عمران خان صاحب کو اٹھانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں تو سندھ میں جو آپ کی حکومت ہے تقریباً نائنٹی سکس میں رہی پھر دوہزار آٹھ سے لے کے ابھی تک جو ہے تقریباً تیرہ چودہ پندرہ سال ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی حکومت ہے اور جو وہاں پہ آپ کا طرز حکمرانی ہے اور وہاں پہ جو ریاستی اداروں کا حال ہے احوال ہے اور ان کے جو واقعات سامنے آتے ہیں اور جو بھی حالات ہیں یقیناً وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا واقعی سندھ میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں تو جو صبح آپ کے پاس ہے وہاں پہ تو حالات اس قدر دگردگو ہیں اس قدر خستہ حال ہیں چودہ پندرہ سال حکومت کرنے کے باوجود بھی تو پھر آپ کے اندر ایسے کون سے سرخواب کے پر لگے ہیں کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ان کو ہٹا دیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ان کو ہٹا دیں پھر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں تو آپ نے کونسی ایسی اچیومنٹس ہیں آپ کی کونسی ایسی بڑی بڑی اعزازات آپ کے حصے میں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ دعویٰ مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ ایک رویش بن چکی ہے یقیناً یہ ایک رویش بن چکی ہے کہ ریاستی اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے ان پر الزامات لگائی جاتے ہیں اگر ریاستی اداریں اس سوالے سے کوئی واضح لائے حمل اور حکمت عملی ایڈاپٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر سوالات ہٹیں گے پھر ہم بھی سوالات کریں گے کہ آپ کی خاموشی چھمان ادارت آپ کیوں خاموش ہیں ایک پارٹی دیکھیں ایک سیکنڈ اور ترڈ ٹیئر لیڈرشپ کی جانب سے اگر اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے تو چلے وہ ہم کہہ دیں کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو جواب دیتی لیکن عاصف زرداری نواز شریف اس طرح بڑے لوگوں کی جانب سے پارٹی سربراہان کی جانب سے الزامات آنا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس پر کوئی جواب نہ دینا اور خاموشی اختیار کرنا یقیناً سوالات کو جنم دیتا ہے یہ عاصف زرداری صاحب کے بیانات کے ناظرین مختلف پہلو تھے لیکن اندر کے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اندرون خانہ بات یہ ہے کہ آپ خود اندازہ کر لیں تصور کر لیں کہ یہاں پہ عاصف زرداری صاحب کہہ کیا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ہٹا دیں پہلے اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے یعنی آپ اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتے ہیں پولٹیکل جماعت کہتے ہیں آپ آپ جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لئے جانے قربان کی ہیں اور خون کی قربانیاں دیئے تو اسٹیبلشمنٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پہلے ہٹائیں پیرم آپ سے بات کریں گے کیا یہ جمہوری طرز عمل ہے کیا یہ آپ اپنی جمہوریت کی نفی نہیں کر رہے اور کیا یہ جو ہم باتیں کرتے تھے کہ آپ لوگوں کا مقصد یہ صرف اتنا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ دالنے کا کہ عمران خان کو ہٹا کے ہمیں بٹا دیں آپ کو تو پھر اگر انہوں نے رابطہ کیا ہے تو یہ کہنا چاہئے تھا بھئی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ رابطہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں ہم جانے عمران خان صاحب جانے ہم بھی سیاسی جماعت ہیں ہم سیاستدان ہیں ہم آپس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان کو ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا لیکن یہاں پہ تو عاصم زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان سے کہا کے لیے آپ ان کو ہٹا دیں پھر ہم سے بات کریں تو یہ چیز جو ہے ظاہر کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد جمہوریت کی بحالی نہیں ہے بلکہ ایک ایک منظم ٹارگیٹڈ کمپین چلا کے صرف اقتدار میں آنا ہے اور عملان خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے یہ وہی سوالات ہیں جو ہم تسلسل کے ساتھ جو ہے اٹھاتے رہے ہیں اور اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں یہاں پہ اس بیان کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے ان تجزیوں پہ ہمارے ان تفسروں پہ جو ہے وہ مہرے تصدیق جو ہے ثبت کر دی ہے یہ چند پہلو تھے ناظرین آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ بیانتا پارٹی چیئرمنٹ کے طرف سے بیانتا اور اس کے مختلف حصوں کا کرٹیکل انالیسس کرنا میں نے ضروری سمجھا تو وہ گزارشاد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ناظرین دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے فیل وقت آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ